سینے صافی اور تیزیقار ہم انویر کے مطابق جہاں سچ کہنے والے ہار جائیں اور جھوٹ بولنے والے آپ کا مو بند کرا دیں وہاں ٹوٹ پوٹ اتنی بڑھ جاتی ہے کہ جگرافی بدل جایا کرتے ہیں یاد رکھیے سچ کہنے والے ہار کر بھی جیت جاتے ہیں اور جھوٹ بولنے والے جیت کر بھی ہار جاتے ہیں آئی پاکستانی قوم سچ اور جھوٹ کی لڑائی میں حیران و پریشان نظر آتی ہے ہر کوئی اپنی مرضی کا سچ کہنا اور سننا چاہتا ہے لیکن آخری فتح اس سچ کی ہوتی ہے جو بہت تعلق ہوتا ہے آج آپ کو اپنے اردگرد جو افرہ تفری اور بے یقینی نظر آ رہی ہے اس کی بڑی وجہ یہ ہے کہ سیاست کے اکثر کلاری پورا سچ نہیں بور رہے آئی کے پاکستان میں پورا سچ سامنے لانا بہت مشکل ہے کہیں کسی کی سیاسی مجبوریاں آڑے آ جاتی اور کہیں عرش شریف کا انجام سامنے کھڑا نظر آتا ہے حضیر اعظم شباہ شریف نے دعویٰ کیا تھا کہ ایک ماہ قبل عمران خان نے ایک کاروباری شخصیت کو ان کے پاس بھیجا اور کہا کہ دو معاملات پر مذاکرات کر لیتے ہیں پہلا یہ کہ آپس میں صلاح مشفرے سے نئے آرمی چیف کا تقرر کر لیتے ہیں اور دوسرا یہ کہ نئے انتخابات کی تاریخ پر بات کر لیتے ہیں شباہ شریف نے ان دونوں معاملات پر بعض چیز سے انکار کر دیا تاہم پیش کش کی کہ میسا کے جمہوریت اور میسا کے معیشت پر بات کر لیتے ہیں یوں بات آگے نہ بڑھ سکی شباہ شریف نے یہ نہیں بتایا کہ انہوں نے پانچ ماہ قبل تحریک انصاف سے مذاکرات کے نتیجے میں قومی اسمبلی توڑنے کا فیصلہ کر لیا تھا لیکن پھر اچانک اس فیصلے سے بیک آؤٹ کیوں کر گیا جی یا مجھے شباہ شریف اور عمران خان کی تردیر کی کوئی پرواہ نہیں آئے کار یہ دونوں ایک دوسرے کو چور اور لٹیرہ قرار دے رہے ہیں لیکن مئی کے تیسرے ہفتے میں بیک چینل سے ان کے مذاکرات فیصلہ کن مرحلے میں داکل ہو گئے تھے یہ بھی مات بولیے کہ اس سے پہلے عمران خان نے ایک کاروباری شخصیت کے ذریعے آصف زرداری سے بھی رابطہ کیا ان کو توڑنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے کاروباری شخصیت سے سوری کہہ دیا جس کے بعد عمران خان نے طاقتور حلقوں کے ذریعے مسلم لیق نون سے مذاکرات شروع کیے مسلم لیق نون کے لیے سب سے بڑی مشکل اس کے اتحادی تھے پیپلز پارٹی اور جیو آئی ایف سمیت دیگر اتحادی نئے انتخابات پر راضی نہ تھے لیکن اس کے باوجود مسلم لیق نون قومی اسمبلی توڑنے پر راضی ہو گئی انہی دنوں آئی ایم ایف سے مذاکرات پی جاری تھے لہٰذا ان مذاکرات کی وجہ سے قومی اسمبلی توڑنے کے اعلان میں چاند دنوں کی تاقیر ہو گئی لیکن جس دن نئے انتخابات کا اعلان ہونا تھا اس دن عمران خان نے پچیس مئی کو اسلام آباد کی طرف لانگ ماج شروع کر دیا خان صاحب کا اعلان تھا کہ انتخابات کی تاریخ کا اعلان ان کے لانگ مارچ کی دمکی کا نتیجہ سمجھا جائے گا انہیں اس دمکی کا بہت زیادہ سیاسی فائدہ ہوگا لانگ مارچ کے اعلان کے بعد شواز شریف نے قومی اسمبلی توڑنے سے انکار کر دیا عمران خان کے لانگ مارچ کو بے تعاشیٰ طاقت کے استعمال سے ناکام بنا دیا گیا اس ناکامی کے بعد عمران خان ایک اینگری مین بن گئے انہوں نے فوجی قیادت کو میر جعفر اور میر صادق سے تشبیح دینا شروع کر دی کیونکہ میر سید جعفر علی خان نجفی دراصل نواف سراج الدولہ کے آرمی چیف تھے جنہوں نے انگریزوں کے ساتھ ملی بغس سے اپنی فوج کو شکست سے دو چار کیا تھا خان صاحب دن کے وقت جلسوں میں آرمی چیف کو میر جعفر کہتے اور رات کی تاریخ میں ان سے ملاقاتوں کی کوشش کرتے جس وزیراعظم کو چہری بلاسم قرار دیتے اس کے پاس پیمبر بیجنے لگتے ان کا خیال تھا کہ وہ اتنے مقبول ہو چکے ہیں کہ کوئی ریاستی ادارہ ان کے سامنے نہ کہنے کی جرد نہیں کر سکتا لیکن یہ بول گیا کہ ان کے اردگیر وزارت عظمہ کے کم از کم تین امیدوار موجود تھے جو اندر ہی اندر ان کی جڑے کاٹ رہے ہیں اس سلسلے میں چھوٹی سی جلکی پیش ہے فروری دوہزار اکیس میں جنرل کمر جعوید باجوہ اس وقت کے وزیراعظم عمران خان سے ملے انہیں خبردار کیا کہ آپ کی پارٹی کے اندر گربہ شروع ہو چکی ہے لہذا آپ اپنے امن صاحبان کی نرازیاں دور کریں اگر آرمی چیف کے نیت میں فطور ہوتا تو وہ عمران خان کو خبردار کیوں کرتے یہ وہ دن تھا جب عمران خان کی کابینہ کے ارکان ہیلے بانوں سے آرمی چیف سے ملنے جاتے اپنے وزیراعظم کی شکیتیں کرتے ایک دن ساتھ وزرہ وفد بنا کر جنرل باجوہ کے پاس گئے اپنے وزیراعظم کی شکیتیں کی جنرل باجوہ نے ان وزرہ عزرات سے کہا آپ یہ سب باتیں وزیراعظم کے سامنے خود کیوں نہیں کرتے وزرہ سہبان نے کہا کہ خان صاحب ہماری کوئی بات نہیں سنکتے یہ سنکا جنرل باجوہ نے ان وزرہ سے کہا کہ آؤ پھر ہم سب مل کر روتے ہیں اس کے بعد معاملات دن با دن بگڑتے چلے گئے آئی ایس آئی کے سربراہ کے ٹرانسفر کے مسئلے پر عمران خان نے جنرل باجوہ کو اتنا زج کر دیا کہ ایک دن جنرل صاحب نے اپنا عددہ خود چھوڑنے کا اعلان کر دیا اور وزیراعظم کو اطلاع بھی دے دی وزیراعظم کو پتا چلا تو انہوں نے آئی ایس آئی کے سربراہ کے ٹرانسفر کا نوٹفکیشن کروا دیا لیکن اس کے بعد انہوں نے آرمی چیف اور آئی ایس آئی کے نئے سربراہ سے تقاضہ کیا کہ اپوزیشن کی اہم شخصیات کو جیلوں میں ڈالا جائے اس غیرانی مطالبے سے انکار پر خان صاحب نے اپرل دوزار بائیس میں نئے آرمی چیف کی تقریقہ فیصلہ کر لیا تحریک انصاف کے نراز ارکان کے ذریعے یہ خبر فروری دوزار بائیس میں آصف زرداری اور شباز شریف تک پہنچی اور یوں عدم اعتماد کا کھیل شروع ہوا اس کھیل کو ناکام بنانے کے لیے خان صاحب نے غیر ملکی سازش کا بیانیت تراشا جسے ان کے سیاسی مخالفین کی ناہلی اور نالائکی کے وجہ سے عوامی پذیر آئی ملی لیکن عقائق سامنے آ رہے ہیں ابھی دس فیصد صرف سچائی سامنے آئی اگر پچاس فیصد سچائی سامنے آگئی تو عمران خان شباز شریف آصف زرداری اور مولانا فضل الرحمان سمیت اکثر بڑے بڑے سیاستدان مشکل میں پڑ جائیں گے نئے انتخابات جب بھی ہوئے عمران خان کو ان انتخابات میں حصہ لینا بہت مشکل ہوگا کیوں پر ان پر اتنے مقدمات بن چکے ہیں کہ خان صاحب کی پارٹی میں موجود وزارت عظمہ کے امیدوار اپنے آپ کو بہت چالاک سمیتے ہیں پورا سچ سامنے آگیا تو کسی کی چالاک کی کام نہ آئے گی یہ چالاک لوگ ڈریں اس وقت سے جب وہ نواز شریف اور آصف زرداری کے ساتھ مل کر روئیں گے لیکن اس وقت پاکستانی قوم مسکرا رہی ہوگی